ہم اس موڈیول میں ٹائپ آف ریزننگ جس کا میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ تین طرح کی ٹائپ آف ریزننگ ہے اب ہم ایک ایک کر کے ان کی تفصیل پہ بات کریں گے سب سے پہلے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے انڈکٹیو ریزننگ آپ کسی بھی ریزننگ میں جب آپ اس کی ریزننگ کو ڈسکس کرتے ہیں ریزننگ کے طریقے کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں عموماً دو طرح کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو اور ان میں سے ہم انڈکٹیو کو یوزیلی کوالیٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کو ہم کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ جوڑ کے پڑتے ہیں لیکن یہ اٹسیلف ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں اگر دیکھنا ہو تو یہ بیسیکلی لوجک ڈیویلپ کرنے کے پروسیسز ہیں اچھا ایسا پروسیس انڈکٹیو کہلائے گا جس میں میں بیسیک اوبزرویشنز کو اکٹھا کروں گا اور ان اوبزرویشنز کے ذریعے سے ایک جنرلائزیشن تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر درج ہے ایلاجیکل پروسیس ملٹیپل پریمیزز یعنی میں اپنی اوبزرویشنز کے ذریعے سے بہت سارے ایویڈنسز کلیٹ کرتا ہوں کسی ایک فینامینا کے بارے میں اور پھر ان کے اندر ایک ربط ڈھونڈ کے ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے کمبائن کر کے اس سے ایک سپیسیفک کنکلویشن کی طرف چلے جاتے ہیں سو آپ بنیادی طور پہ بہت ساری ایویڈنسز جو کہ بلکل گراؤنڈ لیول کے ہوتے ہیں آپ کی راو اوبزرویشنز ہیں کسی ایک فینامینا پہ ان کو اکٹھا کر کے ایک ان کے ذریعے سے کسی جنرلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں عمومن لوگ اس کے لیے سپیسیفک ٹو جنرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب یہ فکرہ آپ کو بہت جگہ لکھا ہوا ملتا ہے انڈکشن کا مطلب یا انڈاکٹیو ریزننگ کا مطلب کیا ہے پیسیفک ٹو جنرلائزیشن سپیسیفک ٹو جنرلائزیشنز کا مطلب ہے سپیسیفک کا مطلب ہوا کہ وہ تمام ایویڈینسز یا اوبزیویشنز جو میں اپنی لائف سے اکٹھا کرتا ہوں کسی بھی ایک فینامینا سے متعلق ان تمام ایویڈینسز کے اندر ایک ربط دھونڈ کے ایک کنیکشن دھونڈ کے ان کے ذریعے سے ایک جنرلائزیشنز بنانا مثال کے طور پہ میں ریسرچ کی بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں اور میں نے جتنی بھی کتابیں دیکھیں ان سب میں ایک مشترک بات یہ دیکھی کہ ہر ایک میں ایک سامپلنگ کا چپٹر ہوتا ہے اس کے کانٹینٹس بھی مور اور لیس ایک جیسے ہیں لیکن ان کے کانٹینٹ لکھنے کا طریقہ ترتیب چیزوں کی فرق ہو سکتی ہے لیکن جتنی بھی کتابیں میں نے ریسرچ کی پڑھیں ان سب میں فرض کر لیں سامپلنگ پہ ایک چپٹر موجود تھا تو یہ میرے سپیسیفک انسٹانسز ہیں بک ون میں بھی سامپلنگ کا چپٹر تھا بک ٹو میں بھی تھا بک ٹری میں بھی تھا بک فور پڑھی اس میں بھی تھا تو یہ میرے سپیسیفک ابزرویشنز ہیں مختلف جگہوں سے اور پھر ان سپیسیفک ابزرویشنز کو میں نے اکٹھا کر کے ایک جنرلائزیشن بنائی کہ ریسرچ کی جب بھی کوئی کتاب ملے گی تو لازمی ہے کہ اس کے اندر ایک چپٹر سامپلنگ پہ موجود ہوگا یہ میری ایک جنرلائزیشن ہے جو کہ میری ابزرویشنز پہ بیسٹ ہیں اس کے درست ہونے کا امکان آپ کی سپیسیفک ابزرویشنز کے درست ہونے پہ منصر ہوتا ہے اگر آپ کی سپیسیفک ابزرویشنز درست ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی جنرلائزیشنز بھی جو اس سے بنے گی وہ درست ہوگی تو یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت ساری سپیسیفک ابزرویشنز ہو جائیں گی تو اس سے ڈراؤ کی جانے والی جنرلائزیشن درست ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سپیسیفک ابزرویشنز کس حد تک بامانی تھی کس حد تک ریپیزنٹیٹیو تھی اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں سو اگر آپ اس مثال کو میں آپ کے سامنے دوبارہ سمرائز کر کے رکھوں تو یوں بنی کہ میں نے ریسرچ کے موضوع پہ جتنی بھی کتابیں دیکھی ان تمام کتابوں میں اگر میں نے دیکھا کہ ایک چیپٹر کا ٹائٹل سامپلنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں اس سے یہ نتیجہ آخص کر رہا ہوں کہ یہ میری بہت ساری ابزرویشنز جو ایک سپیسیفک کیس کیا تھا ریسرچ کی کتابیں ان تمام میں اس نام کا ایک چیپٹر ہوتا ہے تو اس سے میں نے ان ابزرویشنز سے ملٹیپل ابزرویشنز سے یہ نتیجہ نکالا کہ کوئی بھی ریسرچ کی کتاب ہوگی تو اس میں ایک چیپٹر سامپلنگ پہ ضرور ہوگا یہ جو طریقہ ہے ریزننگ کا اس کو انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں اور عمومی طور پہ آپ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے from specific to generalization